اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرنس دوستو کیسے آپ سب میت کرتوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی سین سی ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ بات کروں گا ایکسرسائز عمر 1 کی جس میں میں آپ کے سامنے ایک ڈائنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس ڈائنگ کے آج ہم نے کوارڈینیٹس فائنٹ کرنے ہیں اور اس کی پروگرام بنانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سیمولیشن بھی آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر مزید میرے چینل پر بہت ساری یوٹیوب ویڈیو مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں سکرین پر یہ ساری کے ساری میں نے اپلوڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کارڈنی آپ کو یہ نہیں بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر ون کے بارے میں تو دوستو یہ جو ڈرائنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں نے پوائنٹ مارک کی ہیں ٹھیک ہے پی ون سے لے کر پی ایٹ تک میں نے سب سے پہلے پوائنٹ مارک کی ہیں اب پی ون سے لے کر پی ایٹ تک ہم نے اس کے کوارڈینٹس فائنٹ کرنے ہیں یعنی کہ پی ون کے اوپر اس کی کیا ویلیو ہے پی ٹو کے اوپر کیا ویلیو ہے اسی طریقے سے پی ایٹ تک ہم نے اس کی ویلیو فائنٹ کرنی ہے دوستو تو ویلیو فائنٹ کرنے سے پہلے دوستو سب سے پہلے اپنی آسانی کے لیے اس ڈرائنگ کے اوپر میں نے یہاں پر اپنے ایک زیرو پوائنٹ سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ آسانی کے ساتھ کوارڈینٹس فائنٹ کر سکیں تو دوستو یہ اس کمپوننٹ کے سینٹر میں میں نے اس کا زیرو آف سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ سیٹ کیا ہے اب اسی کو میں مرکز مان کر جتنی بھی ویلیو ہوں گی یعنی کہ پی ون سے لے کر پی اے تک اسی زیرو پوائنٹ کو میں ریفرنس مان کر میں ساری کے ساری ویلیو میں کولیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایکسیس بھی ڈراغ کی ہیں چونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ میں نے فنو کنٹرولر سینسی ٹرننگ مشین کے اوپر بنانا ہے تو ٹرننگ مشین کے جو کوائنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیڈ پوزیٹیو زیڈ نیگٹیو ایکس پوزیٹیو ایکس نیگٹیو جہاں پر دوستو آپ نے کسی بھی ڈرائنگ کے اوپر زیرو پوائنٹ سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر آپ لوگ اگر کوائنٹس سٹار کریں اس مشین کے تو آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اس مشین کے کوائنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایکس کی ویلیو پوزیٹیو ہوگی ایکس کی ویلیو نیگٹیو ہوگی زیڈ کی پوزیٹیو ہوگی یا زیڈ کی نیگٹیو یہ آپ کو تبھی صحیح پتا چل سکے گا جب آپ لوگ اس مشین کے کوائنٹس اس ڈرائنگ کے اوپر ڈرائنگ کریں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں میں نے اس کے ایکسیز جو ہیں یہ میں نے ڈرائنگ کی ہیں ٹھیک ہے اب مجھے آسانی کے ساتھ پتا چل دائے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹس ہے اس طرف میں جب بھی موو کروں گا کہ زیڈ کے میں مائنس میں ویلیو ساری کے ساری آئیں گی ٹھیک ہے اور یہاں سے اوپر اوپر ایکس پوزیٹیو میں ساری کے ساری ویلیو آئیں گی یعنی کہ دوسرے کوائنٹ کے اندر سارا کا سارا کمپوننٹ میرا بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو ایکس کی پوزیٹیو ویلیو آئے گی زیڈ کی نیگٹیو ویلیو آئے گی تو سی این سی ٹرننگ مشین کے اندر جو ایکس ایکسیز یوز ہوتا ہے تو دوستو وہ ڈائیومیٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آسان نفضوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں جو ورٹیکل لائن ہوتی ہے یعنی کہ اگر ورٹیکل ہم نے کوئی دسٹنس کور کرنا ہے تو وہ ایکس ایکسیز کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے تو زیڈ ایکسیز جو یوز ہوتا ہے وہ اس کی لیندھ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہوریزنٹلی ہم نے کٹنگ ٹول کو ٹریول کروانا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم زیڈ ایکسیز کے اندر زیڈ مائنس میں ہم ویلیو دیں گے تو جو ہمارا کٹنگ ٹول ہوگا وہ اس کے الان پرائلل موو کرے گا ٹھیک ہے جی دوستو اب یہاں پر یہ ہمارا زیرو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اب سب سے پہلے تو دیکھ لیں اس کی جو لیندھ ہے وہ ہنڈرٹ میلی میٹر ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ ایٹی میلی میٹر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سٹاک سائز ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پہلے پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں اب پہلے پوائنٹ کے اوپر اگر آپ دوستو دیکھیں یہ ہمارا زیرو پوائنٹ ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیڈ ایکسیز کے اندر ہم نے کٹنگ ٹول کو اس کمپوننٹ کے فیس کے اوپر لائے ہے اور یہاں پر اس کی ویلیو جو ہے زیرو پوائنٹ زیرو کر دیا ہے اسی طریقے سے ایکس میں ہم نے اس کے ٹاپ پر یہاں پر ہم نے کٹنگ ٹول کو لائے ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ انٹر کیا تو یہاں پر آپ کا زیرو پوائنٹ زیرو اس کا بن جائے گا جو میں انسالہ سیمیلیشن کے اندر آپ کو دکھا دوں گا اب پی ون کے اوپر جو آپ کے دوستو زیڈ کی ویلیو ہوگی وہ اپسیلوٹلی وہ زیرو پوائنٹ زیرو ہی ہوگی چونکہ یہ بالکل اس کے یہاں پر ہم نے کٹنگ ٹول کو زیرو لیا ہے اس لئے زیڈ کی ویلیو آپ کی زیرو پوائنٹ زیرو ہی ہوگی اور جو پی ون کے اوپر ایکس میں دیکھیں ہم یہاں سے دوستو ورٹیکل ڈسٹنس کور کر رہا ہے یہ تیس میلی میٹر اس کی ایکس کی ویلیو ہوگی اگر ہم ڈائی میٹر میں ویلیو اٹھا رہے ہیں تو تیس میلی میٹر ہوگی اگر ہم ریڈیس میں ویلیو اٹھا رہے ہیں تو وہ فیفٹین میلی میٹر ہی ہوگی ٹھیک ہے دوستو پہلے پوائنٹ کے اوپر زیڈ آپ کا زیرو پوائنٹ زیرو ہوگا اور ایکس کی ویلیو جو ہوگی وہ تھارٹی پوائنٹ زیرو ہوگی چونکہ ہم نے اگر میں ایکس کو بھی زیرو کرتا تو یہاں پر جہاں پر کرسر آپ کو نظر آرہا ہے ایکس بھی زیرو ہے اور آپ کا زیڈ بھی زیرو ہے ٹھیک ہے اب چونکہ ہم نے زیڈ میں اس سے آگے کوئی ٹرائول لے کیا ہے اس لئے اب کٹنگ ڈول آپ کا اس پوزیشن پر کھڑا ہے یہاں پر زیڈ زیرو ہوگا اور چونکہ ایکس میں ہم نے کچھ ڈسٹنس اوپر رکھا ہے ورٹیکلی مینز کہ ہم نے اس کو زیرو سے اوپر اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو زیرو سے یہاں تک رکھنے کے لئے ہم نے تھارٹی ویلیو دینی پڑے گی تب آپ کا جو کٹنگ ڈول ہے اس جگہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو پہلا جو کوارڈینیٹ آ گیا ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پر میں نے لکھا ہویا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ پہلا جو پوائنٹ ہے یہ تھارٹی پوائنٹ زیرو ہے اور دوسرا جو زیڈ مائنس میں وہ زیرو پوائنٹ زیرو پہلے پوائنٹ کے اوپر دوسرے پوائنٹ کے اوپر دوستو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایکس کے اندر پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ آپ کو سین سے منظر آ رہا ہے یعنی کہ جو پی ون کے اوپر ایکس کی ویلیو ہوگی وہی پی ٹو کے اوپر ویلیو ہوگی اب پی ون کے اوپر ایکس کی ویلیو تھارٹی ہے ٹھیک ہے اور پی ٹو کے اوپر بھی جو ایکس کی ویلیو ہے وہ تھارٹی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چونکہ ہم نے انٹائر میٹر ہمارا ہم نے ورٹیکلی کوئی ڈسٹنس کور نہیں کیا ہم اب ہم نے ہوریزنٹل موو کرنا ہے پی ون سے پی ٹو کی طرف اگر ہم موو کریں تو یہ ہوریزنٹلی موو کر رہا ہے یعنی کہ زیڈ ایکسز کے جو کٹنگ ٹول ہے وہ موو کرے گا تو اس لیے اب اس کی جو پی ٹو کے اوپر جو ویلیو آئے گی وہ اس کی زیڈ مائنس ٹوینٹی پوائنٹ زیرو زیرو آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرے پوائنٹ کے اوپر جو ایکس کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی اور جو زیڈ کی ویلیو ہے وہ مائنس ٹوینٹی کے اندر ہم کٹنگ ٹول کو ویلیو دیں گے تو آپ کا جو کٹنگ ٹول ہے پی ون سے ٹرائول کرتا ہوا پی ٹو کی طرف موو کرے گا ٹھیک ہے دوستو اب پی تھری کی بات کرتے ہیں پی تھری کے اوپر اگر آپ لوگ دوستو دیکھیں تو پی ٹو سے پی تھری کی طرف وہ ورٹیکل لائن آپ کو ایک نظر آ رہی ہے یعنی کہ ہم نے اوپر کی طرف دسٹنس کرنا کور کرنا ہے ہماری جو ایکس کی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے وہ یہاں پر انکریز ہوگی ٹھیک ہے جی تو ایکس کی ویلیو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے فوٹی فور ہے ٹھیک ہے تو ایکس کی ویلیو فوٹی فور آ جائے گی اور اب زیڈ کی ویلیو دیکھیں پی ٹو کے اوپر جو زیڈ کی ویلیو ہوگی وہی پی تھری کے اوپر زیڈ کی ویلیو ہوگی اس کا وجہ کیا چونکہ ہم نے زیڈ میں کٹنگ ڈول کو ٹرائول نہیں کروانا ہے صرف اور صرف ہم نے ورٹیکل بسٹنس ہم نے کور کیا یعنی کہ زیڈ ایکسز کے لونگ ہم نے کٹنگ ڈول کو اوپر کی طرف کیا ہے اب پی تھری سے پی فور کی طرف اگر میں بات کروں یہاں پر آپ کی ایکس کی ویلیو بھی ہمیں بڑھانی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہمیں زیڈ کی ویلیو بھی بڑھانی پڑے گی اب پی فور پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو ایکس کی ویلیو ہے وہ سکسٹی آ جائے گی اور زیڈ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کی ٹوینٹی یہ ہے اور فورٹی سکسٹی اور زیڈ مائنس سکسٹی اور ایکس سکسٹی ویلیو اس کی آ جائے گی اب میں نے یہ ایڈ کیوں کیا چونکہ میں نے اس کو ریفرنس مانا ہوئے ایبسلوٹ پروگرامنگ کر رہے ہیں اور جو زیرو پوائنٹ ہے یہ اس کا ایک ہی جگہ پر ہے یہیں سے میں ساری کے ساری جو ویلیو ہوں گی وہ میں اس کو اٹھاتا جاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اب تیسرے پوائنٹ کے اوپر چوتھے پوائنٹ کے اوپر ٹیپر ہو رہی ہے اس لئے زیڈ ایکس کی ویلیو بھی انکریز ہوگی اور زیڈ کی ویلیو بھی انکریز ہوگی تب اس کے بعد جا کر ٹیپر آپ کی کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے اوپر ایکس کی ویلیو سکسٹی ہے اور زیڈ کی ویلیو مائنس سکسٹی ویلیوز کی آئیے ٹھیک ہے دوستو اب پانچ میں پوائنٹ کے اوپر میرے بائی دیکھیں تو یہ پلٹنگ ٹول پھر اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ایکس ایکسیز کے اندر ہمیں ویلیو کو انکریز کرنا پڑے گا جبکہ پی فور کے اوپر جو زیٹ ایکسیز کے اندر ویلیو ہوگی وہی پی فائک پر ہوگی چونکہ ہم نے زیٹ ایکسیز کے اندر ٹول کو ٹرائول نہیں کروانا ٹھیک ہے تو پی فائک کے اوپر ایکس ایکسیز کی جو ویلیو وہ سیونٹی ہے ٹھیک ہے جبکہ زیٹ ایکسیز میں ہم نے کٹنگ ٹول کو ٹرائول نہیں کروایا تو ہو جائے دیکسیز کی جو ویلیو وہ کانسٹنٹ رہے گی ٹھیک ہے پانچ میں پوائنٹ کے اوپر ایکس کی ویلیو سیونٹی آگیا اور زیٹ کی ویلیو مائنس سکسٹی آگیا جو کہ چوتھے پوائنٹ اور پانچ میں پوائنٹ کی سیم سیم ویلیو ہے ٹھیک ہے دوستو اب پانچ میں سے چھٹے پوائنٹ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم کٹنگ ٹھول کو ہوریزنٹل ڈریور کرا رہے ہیں یعنی کہ یہ موو کرے گا زیڈ ایکسیس کے اندر تو زیڈ ایکسیس کے اندر جب موو کرے گا ٹھیک ہے پانچ میں سے چھٹے پوائنٹ کے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے ٹونٹی ویلیو یہ آگیا ہے فورٹی یہ سکسٹی ہو گیا سکسٹی اور ٹونٹی ایٹی ایٹی اور ایٹی فائف زیڈ میں مائنس ایٹی فائف ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے اور ایکس جو اکسیس ہے وہ آپ کا کانسٹنٹ رہے گی اس کی وجہ کہہ ہے کہ پی فائف اور پی سکس میں ہم نے ایکس اکسیس کے اندر کوئی ڈسٹنس کور نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے پی فائف کے اوپر جو ایکس کی ویلیو ہوگی وہی پی سکس ہوگی وہ انگریز ہوگی ٹھیک ہے جی تو ایکس میں اس کی ویلیو ایٹی آ جائے گی جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جبکہ زیڈ کی جو ویلیو آئے گی وہ کانسٹنٹ ہی آئے گی پی سکس کے اوپر جو زیڈ کی ویلیو ہے وہی ویلیو جو ہوگی وہ پی سیون کے اوپر اس کی ویلیو آئے گی ٹھیک ہے جی ساتھ میں پوائنٹ کے اوپر دیکھیں ایکس ایکسس کے اندر ایٹی ہے اور زیڈ کے اندر زیڈ مائنس ایٹی فائف دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے کانسٹنٹ ویلیو اس کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے پی سیون سے پی ایٹ کی طرف کٹنگ ٹول کو ٹرائیول کروانے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ہوریزنٹلی اس کو ٹرائیول کروانے ہیں تو ایٹی فائف کے اندر ہم فیفٹین ایٹ کر دیں گا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا زیڈ مائنس ہنڈرڈ اور ایکس ایکسس کے اندر جو ویلیو ہوگی وہ کانسٹنٹ ہی رہے گی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایکسس کے اندر جو ویلیو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی جبکہ ہم نے کٹنگ ٹول کو آگر طرف ٹرائیول کریا تو زیڈ مائنس ہنڈرڈ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں یہ کوارڈینٹس آپ کو اللہ کے فضل سے سمجھ آئے ہوں گے تو اب میں آپ کو پروگرام کی طرف چلتے ہیں پروگرام بناتے ہیں اس کا تو دوستو سب سے پہلے تو پروگرام نیم اس کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ فنو کنٹرولر ہے تو او سے ہمیشہ اس کا پروگرام لکھا جاتا ہے او کے بعد کوئی سے چار ڈیجٹ آگر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھ دی ہے پروگرام نیم آگے لکھا ہوئے ٹھیک ہے ویڈیو پاس کر کے آپ یہ سارا ڈیٹیل دیت سکتے ہیں اس کے بعد انٹین ہے ٹھیک ہے یہ بلوک نمبر ہے ٹھیک ہے جی ٹوینٹی ون یہ انپوٹی میلی میٹر ہے یعنی کہ جتنی بھی دیمنشن اس پر یوز کر رہوں میں کمپوننٹس کے اندر وہ ساری کے ساری میلی میٹرز ان کا یونٹ ہے ٹھیک ہے جی اب دوسرے بلوک کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو جی ٹوینٹی ایٹ آٹومیٹک ریٹ انٹو ریفرنس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اگر مشین آپ کی ریفرنس پوائنٹ پر نہیں ہے تو یہ جب بلوک ریٹ کرے گی ٹھیک ہے تو وہ اپنے ریفرنس پوائنٹ کے اوپر چلی جائے گی یعنی کہ ایکس کی ویلیو بھی زیرو ہو جائے گی زید کی ویلیو بھی زیرو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد تیسرے بلوک کے اندر دیکھیں تو تیسرے بلوک کے اندر دیکھیں اب تی زیرو ون زیرو ون ٹھیک ہے یہ پانچ ڈیجٹ لکھے ہیں تیس کے مراد ہے دوستو ٹول ہے ٹھیک ہے زیرو ون ٹرٹ کے اوپر اس کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلی سلوٹ کے اندر ٹھیک ہے آپ کا کٹنگ ٹول اس وقت فکس ہے ٹھیک ہے اور زیرو ون جو آگے لکھا گیا یہ اس کو آف سیٹ نمبر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہم نے کٹنگ ٹول کو ورک پیس کے لاغ ساتھ ٹچ کی ہے اور اس کا زیرو جو سیٹ کی ہے وہ ہم نے سیریل نمبر ون کے اندر اور اس کی ویلو ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جی ایم زیرو سکس آٹومیٹک ٹول چینجر ہے اگر ٹی زیرو ون سے پہلے کوئی ٹول لگا ہوگا تو مشینہ آپ کی ٹول چینج کرے گی اور پہلا ٹول سامنے لے کے آجے اب چوتھے بلوک کے اندر میرے وائیز دیکھیں تو ایس بارہ سو ایم زیرو سکس جی نینٹی سکس ایس میرے وائیز سپینڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے بارہ سو اس کی آرپیم ہے ٹھیک ہے بارہ سو ایرپیم کے اوپر جو روٹیٹ کرے گا ایم زیرو تھری سپینڈل آن کلاک وائز سپینڈل کو آن کرے گا بلس اس کی جو دریکشن ہے وہ کلاک وائز اس سے روٹیٹ کروائے گا بارہ سو ایرپیم جی نینٹی سیس کانسٹنٹ سپینڈل سپیڈ اٹھ میرس کہ جو سپینڈل سپیڈ کانسٹنٹ سپینڈل سپیڈ ہی ہے جو سپیڈ ہم نے سپینڈل سپیڈ کی دے دی ہے ٹھیک ہے وہ ہی یوز ہوگی ہم اس کو انکریز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مشیننگ کے دوران ہم اس کو انکریز نہیں کر سکتے ادروائز ہم ایڈٹ کر کے تو اس کو انکریز کر رہی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں تو پانچ میں بلوگ کے اندر دیئے کہ ان ففٹی کے اندر جی زیرو زیرو اب جی زیرو زیرو کا جو کورڈ ہے یہ ریپر پوزیشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے مشین کو اس کی ریفرنس پوائنٹ سے کٹنگ ٹول کے جب قریب لانا ہوتا ہے تو ہم جی زیرو زیرو کو کوڈ لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم انہیں ٹائم کو بچانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مشین کیا کرتی ہے تیزی کے ساتھ جتری بھی ہم نے اس کی ریپر سپیڈ سیٹ کی ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے مشین تیزی کے ساتھ اپنے جو ہم نے ویلیو دی ہے جیسے میں نے ایکس ایٹی ٹو پوائنٹ دیا ہوئے زیٹ ٹین پوائنٹ دیا ہوئے ٹھیک ہے یعنی کہ ایکس میں دو میلی میٹر کا میں نے مارجن دیا ہوئے اور زیٹ میں میں نے اس کو ٹین میلی میٹر کا مارجن دیا ہوئے یہاں پر آپ کا جو طول آئے گا اور اس کو کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد جی زیرو ون کا کوڈ میں نے لکھا ہے جی زیرو ون منز کے لینئر انٹر پولوشن ٹھیک ہے اب جی زیرو ون کے اندر ہم نے دوستو کٹنگ فیڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں جبکہ جی زیرو زیرو میں کٹنگ فیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے یعنی کہ جی زیرو زیرو میں ہماری مرضی سے مشین نہیں چرکتی ٹھیک ہے اور جی زیرو ون سے ہم اپنی مرضی سے اس کو کٹنگ رول کو ٹرائل کروا سکتے ہیں وہ فیڈ کی صورت میں ہوں کتنی آپ فیڈ دیں گے اتنی تیزی کے ساتھ ٹرائل کرے گا اب یہاں پر دوستو دیکھیں جی زیرو ون منز انٹر پولوشن ہے ایکس ایٹی ٹو پونٹ زیرو ٹھیک ہے دو میلی میٹر کا میں نے مارجن دکھا ہوئے ٹھیک ہے اور زیٹ ٹو پونٹ زیرو اب زیٹ ٹین پونٹ زیرو سے زیٹ ٹو پونٹ زیرو یعنی کہ میں نے کٹنگ ٹول کو اس کے ورک پیس کے قریب لے کیا ہے ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو ویلیو ہے یعنی کہ یہ کمپوننٹ سے ابھی بھی تھوڑا بہت دور دور ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے آہ کٹنگ فیڈ دے دی ہے ایف ٹو پونٹ زیرو ٹھیک ہے فیڈ پر ریولیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے یہاں پر سائیکل کا استعمال کیا جی سیمٹی ون ٹھیک ہے رف ٹرننگ سائیکل ہے یوں آہ ون پونٹ زیرو ٹھیک ہے ڈیپت آف کٹ ہے یہاں یہ ڈیپت آف کٹ فور ایچ کٹ یعنی کہ جب بھی ہر بار وہ کٹ لے گا وہ ایک ایک میلی میٹر کا کٹ لے گا اور اس کے بعد آر ٹو پنٹ زیرو آر اس کا ٹول ریٹیکشن ویلیو ہے ٹھیک ہے جب ٹول ریٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے ایک کٹ لینے کے بعد واپس اوپر دو میلی میٹر اٹھنا چاہیے اس کے بعد دوسرا جو بلوک ہے ٹھیک ہے جی سیونٹی ون رف ٹرننگ سائیکل پی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فس بلوک نمبرہ فینش پروگرام پاتھ ٹھیک ہے جی یعنی کہ فینش پروگرام پاتھ کا جو پہ پہلا پوئنٹ ہے میرے بھائی جو پہلا پوئنٹ ہے وہ ہم نے کون سے بلوک میں دیا گیا یعنی کہ پی ون کے اوپر جو ویلیو آ رہی ہیں ایکس کی اور زیٹ کی وہ کون سے بلوک میں ہم نے دی ہوئی ہیں اس کا ہمیں نمبر لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر تو پی فینش بلوک پہلا جو میں نے شروع کیا ہے نائنٹی میں میں نے اس کی ویلیو دیا تو میں نے یہاں پر نائنٹی لے گیا تھا ٹھیک ہے جی اب کیوں جو ہوتا ہے میرے بھائی کیوں جو ہوتا ہے یہ لاؤسٹ بلوک نمبرہ فینش پروگرام پاتھ یعنی کہ پی ایٹ پر جو ایکس اور زیٹ کی ویلیو ہے نا پی ایٹ کے اوپر وہ کون سے بلوک میں ہم نے دی ہیں میں نے اس کا نمبر یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے اب یو زیرو پنٹ زیرو اب میں نے یہاں پر کوئی فینش الانس نہیں چھوڑا ہے ڈبلیو میں بھی کوئی فینش الانس نہیں چھوڑا ہے فیڈ میں نے دے دیا اس کے بعد دوستو سارے کے سارے جو ہیں میں نے جو اکوارڈینیٹس آئیں وہ سارے کے سارے میں نے اس کے یہاں پر ل گئی دیا توپ دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد اب این نائنٹی سے انون سکسٹی تک سارے کے سارے اس کے میں نے پروگرام پاتھ لگ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیف آئٹ مشین کو زیرو کیا ہے اور اس پینڈل کو میں نے سٹاپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد Honный program basketball And Return To Start deposition دوستو ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو اس کی simulation دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ اے software ہے ہے میرے پاس اس وان software ہے ٹب ۱ جی اب اس میں میں سیٹنگ ساری کے ساری کر دیا ہو چك؟ کٹنگ ٹول کو زیرو لے لیا یہ آپ کو یہاں پر ریڈ کلر میں آپ کو اس کا پاتھ شہر ہے اس وقت ٹھیک ہے اب اس پر میں آپ کو کٹنگ ٹول اس کی سیمولیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپوننٹ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا میں آپ کو چینج کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا تو اس طریقے سے میرے بھائی یہاں پر ہم نے اس کو سیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو یہ میں یہاں پر اس کو آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو ہمارا کمپوننٹ ہے یہ ہمارا اس وقت بن گیا ٹھیک ہے بھائی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انگر میں اسے ریڈیٹ کرو ہوں یہاں پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ اس وقت تیار ہو گیا ٹھیک ہے میرے بھائی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی جزاک اللہ ہمارا کمپوننٹ